اسلام علیکم تھنگ بی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں بلال احمد عوار ناظرین آپ جس سطح پر بھی زندگی گزار رہے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو یقین دلا دے گی کہ آپ کا چھوٹے سے چھوٹا عمل چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی معاشرے میں بہتری لا سکتی ہے آئے حقیقی تبدیلی لانے والی دس نیکیوں کو ذرا غور سے سوچیں یقین جانیے معاشرے کو بدلنے کے لیے معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے کو بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے کی ضرورت نہیں یا آپ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اگر غور کر لیں تو آپ معاشرے میں حقیقی تبدیلی لا سکتے ہیں میں آج معاشرے کے چند کریکٹرز کے اوپر دسکشن کروں گا کہ ہم کیسے ایک چھوٹے چھوٹے کردار کے مالک ہوتے ہوئے بھی معاشرے میں حقیقی تبدیلی لا سکتے ہیں میں ایک کلرک ہوں میری تنخواہ پچیس ہزار روپے ہیں یہ گوشت ہماری طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے میرے ایک چھوٹا سا کریانہ سٹور ہے میں روزانہ پچاس روپے کاروبار سے نکال کر الگ کر لیتا ہوں میں ہر ماہ پندرہ سو روپے اپنے محلے کی ڈسپنسری میں دے آتا ہوں وہاں معاینہ فیس پچاس روپے کے عویز مریضوں کو دویات دی جاتی ہے اور میری چھوٹی زی کانٹریبیوشن سے میری طرف سے ایک مہینے میں ٹیس مریضوں کا علاج ہو جاتا ہے میں اپنے کاروبار سے روزانہ سو روپے الگ کر کے اپنی بیوی کے پاس جمع کرواتا ہوں مہینے کے بعد ہم تین ہزار روپے کا راشن بیگ ایک غریب گھرانے کو بجوا دیتے ہیں میں محکمہ تعلیم سے وابستہ ہوں سینئر سبجک سپیشلسٹ ہوں میں ہر ماہ بقائدگی سے اپنی تنخواہ میں سے پانچ ہزار روپے الگ کرتا ہوں اور ہم ہر سال ماہ رمضان میں اپنے شہر کے یتیم خانے میں قیام پذیر بچوں کو عید کے نئے کپڑے لے رہتے ہیں ہمارے بجٹ سے ساٹھ پینسٹھ بچوں کے لیے تین دن کے دیدہ زیب کپڑوں کا انتظام آسانی سے ہو جاتا ہے میری کپڑے کی دکان ہے میں ہر ماہ بقائدگی سے اپنی آمدنی میں سے دس ہزار روپے الگ کرتا ہوں یہ سال کے ایک لاکھ بیس ہزار روپے بنتے ہیں اور میں ہر سال ایک یتیم بچے کی شادی اور رخصتی کا بندوبست کرتا ہوں میں ڈاکٹر ہوں میرا معمول ہے کہ میں اپنی آمدنی میں سے کینسر سوسائٹی کے ذریعے روزانہ غریب مریض کے لیے کیمو تھراپی کا انجیکشن ڈونیٹ کر دیتا ہوں ہم دونوں میاں بیوی سرکاری سکول میں پڑھاتے ہیں ہم ہر ماہ اپنی تنخواہ میں سے ایک ماہ کول حصہ الگ کرتے ہیں اور ہر ماہ کے پہلے سنڈے کو اپنے محلے کے دینی مدرسے میں پڑھنے والے ہوسٹیلائز بچوں کو مدرسے میں جا کر کھانا پیش کرتے ہیں میری پوش علاقے میں ایک بیکری ہے میں نے اپنے علاقے کے دونوں گرلز اینڈ بوائی سکولوں کے ہیڈ ماسٹرز کو کہہ رکھا ہے کہ یتیم طلبہ و طالبات کی یونیفارم اور جوتے میرے ذمہ ہیں یہ کام کئی سال سے جاری ہے الحمدللہ اس مقصد کے لیے دو سو روپے صرف روزانہ الگ کرنے پڑھا میرا ریسٹورنٹ ہے میں روزانہ پچاس لوگوں کو اپنے ریسٹورنٹ سے رات کا میاری کھانا پارسل صورت میں دے دیتا ہوں تاکہ وہ غریب لوگ گھر جا کر اپنی فیملی کے ساتھ سیر ہو کر کھائیں میں انجینئر ہوں میں ایک نیجی کمپنی میں جاب کرتا ہوں میری بیوی بھی ایک بڑے تعلیمی دارے میں تدریس کے فرائے سارا انجام دیتی ہیں ہم دونوں اپنی تنخواہ میں سے ہر ماہ بقائدگی سے ایک مخصوص رقم الگ کرتے ہیں ہم معذور افراد کے لیے قائم ایک ادارے کو ہر ماہ ایک ویلچر اتیا کرتے ہیں جو کسی مستق معذور کو دے دی جاتی ناظرین آئیے آج سے ہم بھی عظم کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے دیئے ہوئے رزق سے دی ہوئی صلاحیتوں سے دیئے ہوئے وسائل سے مستحق لوگوں کا حصہ نکالیں گے دینے ہی میں سکون ہے دوسروں کا سوچنے میں ہی سکون ہے کچھ مختلف کرنے میں ہی زندگی کا مدہ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اپنی زندگی میں پوزیٹیو چینج لانے کے لیے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سپرائب کریں ہمارا چینل تینک بیک اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں اپنا خیال رکھیں دوسروں کا خیال رکھیں بڑا سوچیں بلال احمد کو اجازت دیں اللہ حافظ